میں بلکل بننے کا کوشش کرتا ہوں ایسے جواب نہ دوں میرا صرف اتنا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی الزام لگانا ہے تو سو سمجھ کے الزام ضرور لگائیں دوسرے نمبر پر آپ نے میری بات ہونا یہ ٹیم کا حال جو ہے یہ آج سے نہیں ہے پچھلے تین سالوں سے ہم مسلسل بری حالت میں جا رہے ہیں اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ مجھے پانچ چھے ماہ پانچ ماہ ہوئے ہیں چھے ماہ ہوئے ہیں میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے لیکن ایک کام تھا کہ میں بس لوگوں کو دکھانے کے لئے کر دوں ایک لانگ ٹرمز کام تھا جب میں میرے خان میں لگا ہوں اس سے دوسرے تیسرے دنی لوگوں کی خواہش تو ہوگی تھی کہ میں ریزائن کروں اور گھر چلا جاؤں دوسرا یا چوتھا دن تھا جب پہلی دفعہ میں نے وہ کو کسی کی خواہش سنی تھی تو انشاءاللہ میں جاؤں گا لیکن ایک دفعہ اس کو ٹھیک کر کے جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اور اس کرکر کو ٹھیک کرنے کے لئے لانگ ٹرمز چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے میں ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے بات کروں گا یہ نہیں ہے کہ خالی کسی کی خواہش پہ ہار جیت ہوتی ہے بالکل ہے ٹیم کی حالت خراب ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کو فکس کرنے کے لئے ہم چیزیں کر رہے ہیں اور آپ کو آئندہ دنوں میں نظر آئیں گے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو آرام سے بتا بھی سکتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بہت سارے بیرونی اناثر موجود ہیں اور جن کی خواہش ہے کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا ہے اور ان میں بہت سارے کردار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ان سب کو بینکابی کریں گے یہ ایک دم نہیں ہوئے یہ بقاعدہ پلیننگ سے ہوئے ہیں بقاعدہ انہوں نے ایک پلین کر کے اور بقاعدہ ٹارگٹ کر کے کیا ہے ان کا بندوبست کرے گی ان کو ٹول بناتے ہیں نا ان کو ٹول بناتے ہیں جو بھی ہیں اب ہی وہ ہمیں ہاری ڈیفنیشن میں بڑے کلیر ہیں جنہوں نے اٹیک کیا ہے وہ دہشت کرتے ہیں چاہے وہ جو بھی ہیں اس میں ہم اب کلیر ہو گئے ہیں کوئی کنفیوجن نہیں ہے اور یہ سی ایم بلوچستان نے بات کی تھی اور ہم اس کو ہنڈر پرسنٹ سیکنڈ کرتے ہیں پہلے بلوچستان پہ کر لیں بلکل ہمارے کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی کوئی ناکامی نہیں ہے جہاں تقریب آت پہلے کچھے کی کچھے کی اوپر بھی ہم کلیرٹی لے آئے ہیں سارے دونوں صوبوں کو تقریباً ہم نے آن بورڈ کر لیا ہے اور کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی پولیس کے ساتھ ان کی ہوم آفیس کے ساتھ بھی رابطے میں جو جو ان کو چیزیں چاہیے وہ کر رہے ہیں یہاں تک یہ والی بات دہشت گردی ڈیفرنٹلی ایک ہمارے لئے مسئلہ ہے اس ٹائم پہ اور اس کو ہم سوٹڈ کر رہے ہیں اس ٹائم جو انہوں نے ایک دن میں کیا وہ ایک ضرور ہے کہ وہ ایک پوری پلننگ کے ساتھ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میرے خیال میں ان کے ماشتر تھا ان کی ہو سکتا ہے خواہش ضرور ہو کہ اس طرح کی چیزیں جو بھی پلن کرا رہا ہے ان کو تقریباً سارا ہے کچھ ہے وہ پروینچل گورنمنٹ میرے خیال میں آج یا کل میں آپ کو کلیر اور ڈیٹیل کے ساتھ بتا دے گی مٹھ ہمیں آئیڈیا سب جانا میں آپ دیکھا کرو آپ نے یہ سلائی میں دور ہے گیا پوری پلنٹلی کے ساتھ ہے اس پر پوری پلنٹلی میں جس طرح دیسٹ کر دی اور یہ باقیاب ہوگی ہے کچھے سے دے گئے کچھے فان سے دے گئے ہم کے لیے بھی دیکھے اور جس طرح کلیمک کا حال ہے یہ میرے خیال میں چوتھی پریس 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 میں چوتھی دفعہ آپ کا ایک ہی سوال ہے نہیں نہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک ہی سوال آپ بار بار کر رہے ہیں اور اس کا میں نے لاتنم بھی آپ کو جواب دیا تھا دیکھیں ایک تو جو ڈیسٹ گردی ہو رہی ہے اس میں ٹی ایل پی انوالو ہے جو پاکستان میں کافی جگہ ہو رہی ہے جو کل والی ہے اس میں کچھ اور قویتیں بھی انوالو ہیں ٹی ایل پی نے اپنا ہیڈکورٹر سارا کا سارا اگوانستان میں رکھا ہوا ہے اور وہ وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم نے اگوانستان گورنمنٹ سے رابطہ بھی کیا ہوا ہے ان کو ثبوت بھی پروائیڈ کی ہیں سارا کچھ کیا ہے تو وہ والی وی وہاں سے آ رہی ہے اور دیفنلی اس میں وہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں جن کو ہم نے خود چھوڑا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ایویڈنس بھی موجود ہے سارا کچھ موجود ہے وہ کیوں چھوڑا تھا کیا چھوڑا تھا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن جو لوگ اس ٹیم ہم نے چھوڑے تھے وہ ہی آج کل ہماری اوپر دہشتگردی کر رہے ہیں یہ بلکل صحیح بات طریقے طالبان پاکستان میں غلط کیا گیا ہوں گا تو سارا کچھ نے اس کے کام کے اوپریشن فوج نے اعلان کیا اس کا دائرہ کار بڑھا گیا وہ پورٹر پر چلا گیا کیا وجہ ہے کہ اجمیس کے کام آپریشن ہونے کے بعد جو اکرام پرٹیز ایک پیشٹ ہونے کے بعد جو پورٹر کے اندر جو بیٹر پر باتیار دنے ہیں آپ نے ہی سب سے ایک کہیں نیک نہیں کہیں کہ ایک بیٹر پر چھوڑے ہیں وہ خوبصورت کیخص کرنے کے لیے امام پورٹر پارٹیز کو بیٹ کرے ایک نمیس کے بعد جو بیٹھ کرنا چاہئے ہی انیس کے گردوں پر آپ اجمیس کے کام جیسے کی بڑھا بیچ پورٹر کے اندر پوچ گیا میرے خیال ہے کہ پورٹر کے لیڈیشپ اگلے دنوں میں پلان کر رہی ہے بیٹھ بھی رہی ہے اورڈی اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے اور اس کا پلٹیکل سلوشن کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کا ویسے بندبس کرنا ہے دونوں چیزوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اور آپ کو جلد اس کے اوپر چیزیں ملیں گی انشاءاللہ بہت سارے اور چیزیں ہیں جس کے پیچھے انہوں نے یہ کیا ہے میں ہم کو اداعاتا ہوں اس میں ایسا ہے کہ وقار یونس صاحب نے ہمیں پچھلے تین چار ہفتے سے اسس کیا ایک ہمارے پاس بہت اچھا نام اور بہت عبردست کرکٹر ہے جو ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوئے انہوں نے ہمیں یہ منٹور جو ہمارے باقی ہیں مصباس کلین سرفراز اور شوہ ملک ان کو فائنلائز کرنے میں مدد کی انہوں نے ہی ساری بات چیت کی سارا کچھ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہی پانچویں ٹیم سنبھالنی تھی تو شروع کے دنوں میں انہوں نے ہمیں جو تین چار ہفتے تھے اس ساری کی ساری ایکسسائز میں ان کے ساتھ بات چیت کرنا ان کو کنونس کرنا ان کو آن بورڈ کرنا لے کے آئیں اور اب وہ خود بھی ایک ٹیم سنبھالیں گے اور باقی چار لوگ سنبھالیں گے تو وہ جو تین چار ہفتے کے لیے ہمارے پاس کونسٹیوشن میں پاور ہوتی ہے ہم ان کو امیجیٹلی منٹور تو پوائنٹ نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں ان کو ایڈوائزر کے طور پر پوائنٹ کرنا تھا اور اس کے بعد ابھی وہ ایز منٹور ایک ٹیم کی پوری کی پوری رن کریں گے اور اس سے کرکٹ مضبوط ہوگی اور یہ پانچ کرکٹرز کے آنے سے جو ہمیں فائدہ ہوگا جو میں آپ کو کلیریٹی کر دوں کہ پرابلم کہاں پہ ہے کہ ہمارے پاس اسٹم سیلیکشن کمیٹی کے پاس کوئی بینک موجود نہیں ہے جو بتائیں کہ یہ سو پلیئر موجود ہے اس میں سے آپ کھلاڑیوں کو سیلیک کر لیں اگر ہم سرجری کی بات کرتے تھے یا باقی چیزیں کرتے تھے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دیفنیلی جہاں پہ ہماری پرابلم ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے مگر اس کے لیے جب پیچھے مڑھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس لوگ ہی موجود نہیں ہیں یا وہ ڈیٹا موجود نہیں ہے جس کے طرح ہم کہیں کہ اچھا یہ چار کھلاڑی ریپلیس اگر کرنے تو یہ دس کی لیسٹ ہے یا پچیس کی لیسٹ ہے وہ بالکل نظام درم برم تھا یہ چیمپینز کپ جو ہو رہا ہے اس کے میں ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت اچھا آئے گا ہمارے پر ریکارڈ موجود ہوگا اس کے بعد جس کو جس طرح کرنا ہوگا ہم کر لیں گے سرجری کا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس سارے ٹول موجود ہونے چاہیے ساری چیز موجود ہونی چاہیے ہمارا انشاءاللہ ایک دفعہ چیمپینز کپ ہو جائے ہمارے پر ریکارڈ سارا منٹین ہو جائے کچھ تھا کچھ نہیں تھا بہت سارے پلیئرز سے جو بہت اچھے کھلاری تھے بات وہ آن بورڈ نہیں تھے لسٹوں میں نہیں تھے تو اس کا بیس حل یہی ہے یہ دومیسٹک ریکٹ ہماری سے بہت سٹرانگ ہوگی ہمارے پاس ایک پلیئرز کا ڈیر سو پلیئرز کا پول موجود ہوگا اس کے بعد جس کی سرجری ہونی ہے جس نے آنا ہے جانا ہے وہ سیلیکشن کمیٹی بڑے آرام سے کر لے گی وہ لوگوں کو یہ تھا کہ اچھا آج ہی کرو آج ہی چار پانچ کے گلے کار دو اور اس کے بعد ان کو فارغ کر دو اس طرح ہوتا نہیں ہے میرے پاس کم سے کم جو سیلیکشن کمیٹی ہے اس کے پاس کم سے کم بیک اپ پہ لوگ موجود ہو سامنے ریکارڈ موجود ہو اور کل کو آپ کے پاس ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ جو ڈیر سو بندہ بھی سیلیکٹ ہوا ہے ایٹی پرسنٹ اس میں کمپیوٹر کا رول ہے ٹوئنٹی پرسنٹ ہیومن ہینڈ ہے اور وہ ایک ایک کوئی بندہ چیلنج نہیں کر سکتا جہاں مرضی چلے جائے آپ کے ساتھ آئی تھنگ جب یہ فائنل کریں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور میں کہوں گا کہ اگر کہیں پہ کوئی لیفٹ رائٹ ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں لیکن میں آپ کو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایٹی پرسنٹ جو اس میں سکورنگ ہوئی ہے وہ سکورنگ کمپیوٹر نے کی ہے ہر ایک کا ریکارڈ ہے سارا کوئی انجری ہو جاتی ہے وہ نہیں کھیل سکتا رہا ہوتا تو اس کو ایٹی پرسنٹ مارکس ہم نے دیئے تھے جو ہمارے سیلیکشن کمیٹی کے لوگوں کے تھے تو ایسے لوگوں کے گلے نہیں کاٹے جاتے دیفرنٹی بیک اپ بھی ہوگا اور اس سے اچھا بندہ لائیں گے تو آپ کل کو اس سے برا بندہ آگیا تو وہی کھٹک نے کہنا ہے کہ آپ نے تو اس سے بھی برا بندہ لے آئیں تو اس لیے اس سے بہتر لائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا آپ اور ہم اکھٹے کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں یہ کھلاڑی ہے اچھا اس کی جگہ اب بند رہی ہے وہ آپ کو چیمپنس کپ کے بعد نظر آ جائے گی انشاءاللہ نہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں نا وہ لائے ان کو ایڈوائزر تھے تاکہ ہمارا وہ سارا کا سارا ایسس کر دیں ہیلپ کر دیں پاکستان کی ہمارا ایس جس ہوئی ہے ابھی تو بتایا ہے سارجنی کا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بیک اپ پلیئرز آ دیں چیمپینز کپ ختم ہو جائے گا سپٹمبر کے انڈ میں سپٹمبر کے انڈ میں ختم ہو جائے گا آپ کے پاس ہمارے پاس سب کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا جو میرٹ پہ ہوگا اور جو وہاں میرٹ پہ نہیں ہے میرٹ کا مطلب ہے کہ جو آپ کھیل نہیں دا صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا وہ وہاں سے ریپلیس ہوگا بڑے رام سے تاکہ آپ کے سامنے بھی ہوگا میری خواہش نہیں ہونی چاہیے ایکس وائی زیڈ کی خواہش نہیں ہونی چاہیے اے بی سی کی خواہش نہیں ہونی چاہیے وہ چیمپینز کپ میں جس جس کی پرفارمنس ہوگی سارا کچھ ہوگا پرانا ریکارڈ بھی ہوگا اور نیا ریکارڈ بھی ہوگا تو دونوں چیزیں ہوں گی پلس جہاں تقریب بات بنگلہ دیش سے ہارنے کی بلکل میں سمجھتا ہوں مایوس کون نہیں بہت مایوس کون ہے لیکن اب سیلیکشن کمیٹی نے تو سترہ کھلاڑی دے دیئے تھے اب اگر کوچ اور کیپٹن نہیں کھلا رہا یہ تو ان کا فیصلہ ہے اس کے اوپر میں نہیں کچھ کہنا چاہتا وہ ان کا ہے کسی نے پچھ کے اوپر تھوڑا سے انگلی اٹھائی سارا کچھ کیا پچھ کے اوپر بھی میں نے ریپورٹ مانگی وہ بھی میرے خیال میں کل تک آجے گی کہ اس میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے کہ کہاں تک گئی کیا نہیں ہوا لیکن جہاں تقریب بات کہ سیلیکشن کمیٹی نے اپنے کھلاڑی سپنر بھی بولر بھی بیٹسمن بھی سارا اپنے حساب سے ان کو ہینڈ آور کر دیا تھا آگے ان کا فیصلہ تھا ٹھیک ہے ان سے کوئی سٹریٹیجی میں اگر غلطی ہوئی ہے تو ایک علیہ دی چیز ہے بٹ ہاں شکست ہوئی ہے اور ہمیں اس کو تسلیم کرنا اور دیکھنا ہے کہ آگے اس کو ریپیٹ نہ ہو کون سوالا تو یہ اگر ایک ہفتہ لیٹ ہو جائے تو یہ یوٹن ہوتا ہے نہیں نہیں ویسے میں پوچھ رہا ہوں نہیں میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہفتہ لیٹ ہونا یوٹن ہوتا ہے